اعوذ باللہ من شتوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم السلام علیکم دیئر ویورز میں امید کرتا ہوں آپ لوگ ہمیشہ کی طرح حیرو آپیت سے ہوں گے ویورز آج کی اس امپونٹنٹ اور انفرمیٹی ویڈیو میں میں آپ کو نائد کلاس کے میت کی اسیسمنٹ سکیم آپ کو اس ویڈیو میں تکھوں گا تو کانیٹلی آپ نے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کرنا ہے اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن پہ جا کے آل پہ لازمی پریس کرنا ہے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی سے مل سکے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو نائد کلاس کی اسیسمنٹ سکیم اور شورٹ کسٹنز آپ نے کون سے کلیر کرنے ہیں وہ سارے چپٹرز دکھاؤں گا اور لونگ کسٹنز آپ نے کون سے کرنے ہیں وہ اس ویڈیو میں دکھاؤں گا لونگ کسٹنز کے لیے سرپورسیٹ میں آپ کو پانچ چپٹرز دکھاؤں گا اور آپ کے سارے لونگ کسٹنز کلیر ہو جائیں گے جبکہ شورٹ کسٹنز کے لیے میں کچھ چپٹرز آپ کو دکھاؤں گا تو کانچلی آپ نے وہ چپٹرز لادمی شورٹ کسٹنز کے لیے تیار کرنے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی سوال نمبر دو جو انسا ہے آپ کا وہ تیسرے چپٹر میں سے پہلے چار چپٹروں میں سے سوال نمبر دو آئے گا ٹھیک ہے آپ کے دو دو سوال آئیں گے مطلب آپ نے یہ سوال پہلے سے لے کر چار چپٹر مکمل کیے تو آپ کا ایک سوال کلیر ہو جائے گا سوال نمبر دو ٹھیک ہے شورٹ کسٹنز آپ نے چھے کرنے ہے آٹھ آپ کے اس پر سے آئیں گے سیون ایٹ اور نائن میں سے آپ کا دوسرا سوال سوال نمبر تھری کلیر ہوگا یہ سیون ایٹ نائن چپٹر آپ نے تیار کرنا ہے جی آپ کا سوال نمبر تھری کلیر ہو جائے گا فورٹیل فیفٹیل اور سیورٹیل چپٹر آپ کلیر کرے گے تو یہ آپ کا سوال نمبر فائیف کلیر ہو جائے گا مطلب یہ کہ آپ کو میں نے اس ویڈیو میں دس چپٹر دکھائے ہیں کتنے دس دس سے یارہ چپٹر آپ نے دس سے یارہ چپٹر تیار کرنے ہیں شورٹ کسٹنز کے لیے انشاءاللہ حلاظیم آپ کے شورٹ کسٹن کلیر ہو جائے گے آپ نے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کرنا ہے کیونکہ میں نیکس آپ کو پاس ہی پروسیچر بھی بتاؤ گا کہ اچھے نمبر فیفٹی پلس نمبر آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو کائیٹلی آپ نے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کرنا ہے اور انشاءاللہ میں گیس پر بھی اپلوڈ کروں گا تو کائیٹلی آپ نے میرے چینل کو لازمی سبکرائب کرنا ہے نیکس میں لوگ پسچن آپ کو بتاتا چلو 1.6 میں سے B یا A پارٹ آ سکتا ہے جی اور 2.4 اور 2.6 میں سے سوال نمبر 6 کا A یا B اس کے اپنی مرضی ہے کہ وہ لیکن ان دو چپٹروں کی ان ایکسرسائز میں سے لازمی آپ کا لوگ کوسچن کلیئر ہوگا دونوں پارٹ کلیئر ہوگے ٹھیک ہے کائیٹلی آپ نے ان ایکسرسائز کو لازمی کلیئر کرنا ہے جی 3.4 میں سے A پارٹ بھی آ سکتا ہے اور 4.2 میں سے اور 4.4 میں سے بھی ایک پارٹ لازمی آنا ہے ان دونوں 3.4 اور 4.2 اور 4.4 میں سے لازمی ایک لوگ آئے گا تو آپ نے ان کو لازمی پورے اچھے طریقے سے تیار کر دے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ورزی ہے کہ 7.1 کو آپ تیار کریں یا 7.2 ٹھیک ہے آپ کے لونگ کسٹنز کلیئر ہو جائیں گے کیونکہ تھیورم آپ نے 12 اور 16 میں سے ایک کرنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ پہلے تیسرے اور تھیورم کو تیار کرتے ہیں تو آپ کے لونگ کسٹنز کلیئر ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو کائیٹلی آپ کی اپنی مرضی ہے کہ 17 چپٹر کو تیار کریں جس مرضی چپٹر کو تیار کریں لیکن آپ تیار کریں سی ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کے لونگ کسٹنز کلیئر ہو جائیں گے یہ تین چپٹر لونگ میں نے بتائی ہیں اگر آپ میری اونلائن کلاسیز اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ویٹس اپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اونلائن کلاسیز کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے ایڈمیشن سے لے کر آپ کے پیپر کی آخری دن کی تیاری تک میں انشاءاللہ آپ کا برپور طریقے سے ساتھ دوں گا پیس سسٹم ہوگا آڈیا ویڈیو لیکچر سسٹم ہوگا میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس چینل کو لازمی سبکرائب کریں گے تاکہ اس طرح کی انفرمیٹی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ انٹریسٹیڈ ہیں سٹڈی میں تو آپ لوگ میرے ورسپ نمبر پر بھی رابطہ کریں گے سٹڈی کے لئے ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا خیاس کیا رکھے گا اپنے سے زیادہ دوسروں کا اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان پا اندہ بات